ہلو ہلو ویڈیو دیکھنے والو آپ دیکھ رہے ہیں چینل بھوکا سان اور یہ ہے دلی کی سردی اپیسوڈ نمبر دو دلی کی سردی دو ہجار تئیس ایسی جگہیں دکھا رہے ہیں جو دلی کی سردی میں نظارے لادے مزہ آجے کھا کے اور ایسی ہی سپیشل فوڈ جو سردیوں میں ہی مجھا آتا ہے وہ دکھانے لائیا ہوں کہاں پر چلیے میرے ساتھ پیچھے سائن بوڈ دیکھ کے آپ نے پیچان لیا ہوگا کہ میں کہاں پر ہوں میں ہوں چاچا بوٹی والا کی کاٹ پہ لیکن ہم یہاں پر مٹن کھانے نہیں آئے ہی سپیشلائز ان مٹن ڈیلیکیسیز لیکن آج ہم مٹن نہیں کھانے آئے ہم وہ چیز کھانے آئے ہیں جو دلی کے میرے جیسے آپ کے جیسے فوڈیز پریفر کرتے ہیں دلی کی سردی میں کھانے کے لیے نئی چیزیں چاچا بوٹی والا نے انٹریڈیوز کی ہیں سردیوں کے لیے کیا آئیے دکھاتے ہیں چاچا بوٹی والا سے چاچا جی ہمارے ساتھ ہے چاچا جی جنتا کے لیے دلی کی سردی میں کیا لے کے آئے ہو سردی میں ساتھ ہے کہ ساتھ ہے کہ ساتھ ہے کہ ساتھ ہے بھاچی ساتھ ہے کئی کسٹمپر بھی آنے نے ٹیست کار دیگی ہونے بھی آنے نے جیسے پرانی ویڈیو ہے ہونے بھی کسٹمپر لے میں بتا ہے میں لوگو کمنٹس آتے رہتے ہیں اتنا پرانا ویڈیو ہے آج بھی آتے ہیں سردیوں میں سے ہم نے شروع کری سرد فش فرائی ٹھیکٹی فش کری چلی پرومز چکن سوپ خروڑے کا سوپ آرے واہ اور آپ کی میری ڈسکشن چل رہی تھی ایک بڑی سپیشل چیز آنے والی ہے وہ کیا ہے ہاں سر وہ سپیشل چیز آنے والی ہے بس تھوڑا سردی کا زیادہ ویٹ ہو رہا ہے تو اگر زیادہ سردی اگر پڑی تو پھر ہم سر آپ کو کھلائیں گے بٹیر بٹیر آئے گا جی ہاں اگر دلدی کی سردی بڑی تو چاچا بوٹی والا پہ آپ کو بٹیر کھانے کو مل سکتا ہے میری کوشش ہوگی کہ جب یہ سٹارٹ ہو تو ایسا بڑا سا ویڈیو نہیں تو ایک چھوٹی سی ریل تو ہم ضرور بنائیں گے بٹیر پہ کیونکہ دلی میں آسانی سے بٹیر ملتا نہیں چاچا جی جو آپ کو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دو کی ٹائمنگ کیا ہیں آپ کے ٹائمنگ سر ہماری ہے سر پونے ساتھ ساتھ بجے ہماری کاٹ لگ جاتی ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کام ہمارا شروع ہو جاتا ہے اور مارکٹ ہے سی سکس بی سوریہ پلازا مارکٹ گیٹ نمبر چار جیل سے آگے جیسی آئیں گیا مردی کے پاس ہے 1609 مردی ہے اس کے پاس میں اب مجھے یہ بتاؤ کہ ٹائمنگ کی بات ہو رہی تھی کتنے سے کتنے سات بجے سے لے رات کو ساتھ بجے سے لے رات کو ساڑے آرہ بجے تک ساتھ بجے سے لے رات کو ساڑے آرہ بجے تک ساڑے کی آرہ بجے مردی ہے اپنی ڈیلیوری ہے سر 3 کلومیٹر دار ہے اور میرے کو سننے کو آیا کوئی انکواریاں آ رہی ہیں کیٹرنگ ڈیوالی کی کیٹرنگ کی ہماری ہے تو کیٹرنگ کا کام بھی شروع کر دیا ہے ابھی جو آپ کی ہاؤس پارٹی جو چل رہی ہیں تو میں نے بھی دو پارٹی دیوالی کے پاس کر رہی ہیں تو دیکھیں اگر آپ کا کوئی پلان ہے اپنی ہاؤس پارٹی کرنے کا تو چاچا جی سے ضرور اس میں ہم سارا لائیو لگاتے ہیں یہاں سے بن کرنے جائے گا جو بھی لگے گی گلوٹی لگے گی سیکھ لگے گی جو بھی لگے گا وہ لائیو جو کاؤنٹر ہوتے ہیں جیسے لگتے ہیں وہ ہی لائیو کاؤنٹر لگتے ہیں شاہل ہو شاہل ہو تو لے جیے چاچا جی نے سردیوں میں انٹریڈیوز کر دیئے ہیں سوپ اور سوپ صرف چکن سوپ نہیں سوپ شروع کیا ہے کھروڑوں کا بھی چکن کا اور کھروڑوں کا پہلے چکن کے پیسیز گئے چھوٹے چھوٹے اور یہ جاتا ہوا جی نمبو یہ کھروڑوں والوں میں اور سب سوپوں میں ادرک ڈال دیا گیا ہے پتلا لچے دار ادرک پتلی پتلی باریک ہری مرچیں واہ 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 نظارے آنے والے ہیں لیجئے مسالہ جاتے ہوئے تو دیکھئے یہ تو رنگ روپ سے ہی کھروڑوں کا لگ رہا ہے یہ دیکھئے سوپ کا روپ دیکھئے رنگ دیکھئے یہ کھروڑا نکلا جی اور یہ گیا جی سوپ واہ 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 نظارے آگے بہت بڑیا لگ رہا بھائی اور دیکھئے یہ ہے ان کا چکن سوپ اس کا بھی رنگ روپ بڑا پیارا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے پتلا بھی نہیں ہے پاپیکٹ لگ رہا یہ دیکھئے آہ 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 بڑیا تو سردیوں میں سب کی ضرورت سوپ جی ہاں دلی سٹریٹ پوڑ میں سوپ تو سب کی جان ہے بہت سارے فیمس سوپ والے ہیں جہاں ہم نہیں جاتے ہیں ہم جاتے ہیں جہاں بھائی بڑیا مزہ آئے اور چاچا جی نے یہ شروع کیا ہے ریٹ میں بتا دیتا ہوں یہ ہے چکن سوپ اور اس کی آپ کوانٹیٹی دیکھ لیجیے یہ اتنا بڑا گلاس ہے مو اتنا بڑا چوڑا ہے اور اس کی قیمت ہے سو روپے اس کے برابر میں آپ کو کھروڑے کا سوپ دکھاتا ہوں سیم گلاس ہے اتنا بڑا اور یہ دیکھئے with piece جی ہاں کھروڑوں کے پیس کے ساتھ اس کی قیمت ہے ڈیڑھ سو روپے اور ویسے صرف آپ سوپ سوپ لیتے ہیں اس کی قیمت ہے سو روپے تو سب سے پہلے دیکھئے کھروڑے کا ٹرائے کرتے ہیں اور آپ اگر ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جی ہم نے امر سر کے بھی کھروڑے آپ کو دکھائے ہیں وہاں ہم نے ویڈیو بنایا جی امر سر کی سردی ایک ہی ویڈیو میں تین آؤٹلیٹ دکھائے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ابھی جا کے دیکھئے ابھی لیٹسٹی ڈالا ہے وہ چیرز دیکھئے اس میں چھوٹے چھوٹے پیاج کے ٹکڑے ڈالے ہیں جو بہت بڑیہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے سوپ کو اس میں کیا ہے ہلکے سے ٹیج مسالے ہیں تھوڑا سا سپائسی ہے زبان بھی لگے گا بڑیہ فلیور آئیں گے نظارے آ جائیں گے اور سردیوں میں تو کھروڑوں کو سوپ کے فیدے آپ کو پتا ہی ہیں باقی اس کے آپ کو پتا ہے کی ہیلتھ بینیفیٹس کتنے ہیں فیزیو تھرپیس کتنا ریکمنٹ کرتے ہیں کیوں ریکمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ گوگل کر لیجئے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن نظارے دار چیز ہے پیسہ وصول چیز ہے میں نے آج پیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے آنے والے سردیوں میں جب سردی اور بڑھے گی تو میں یہ ریگولر پیوں گا مزیدار ای ون چیز تو لیجئے اب ان کا چکن سوپ یہ لگے جی چکن کے پیسز ڈال کے اس کو دیکھتے ہیں ٹیسٹ اچھا رنگ روپ ہے نا دونوں کا سیم ہی لگ رہا ہے لیکن ٹیسٹ دیکھتے ہیں کیسا ہے اس کے ٹیسٹ کی بات کروں یہ بھی ڈلی کے جو سب سے ٹاپ موس سوپ والے ہیں اگر آپ وہاں پیتے ہیں اور یہاں آکے پییں گے آپ کو کوئی کمی پیشن نہیں لگے گی تھوڑا سپائسی ہے جیسا وہ میں نے کھروڑے کا بتایا تھا بلکل ویسا ہی سپائسی ہے نظارے دار ہے میری طرف سے تھمز اپ ہے تو ہمیں ننے فوڈی مل گئے ہمارے جیسے کیا کھا رہے ہو پرانٹھا کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کتی بار کھا لیتے ہو ہفتے میں ایک بار دو بار یا مہینے میں کتی بار آنا جانا ہو جاتا ہے یہاں ایک بار اور بھی کچھ کھاتے ہو یا صرف پرانٹھا صرف پرانٹھا صرف پرانٹھا واہ جی واہ اچھا چلو اب اپنا نام بتا دو نام کیا آپ کا گارش اور کونسی کلاس میں ہو فرسٹ اور کونسی سکول میں میرا مارل سکول آرے واہ تھینکیو ہم سے بات کرنے کے لیے تو لیجئے دیکھئے یہ گیا جی ہرا پیاج جنجر گیا اور آپ گیس کرتے رہیے آج ہم کیا بنا رہے ہیں چاچا بوٹی والا پہ سردیوں میں نظارے لانے والی چیز اور جس کا مزہ سردیوں میں زیادہ آتا ہے یہ گئی جی کیا ڈالا بھئی ہے یہ سوس ہوتی ہے آچھا تو ایک سوس گئی ہے یہ ان کی آج آپ دیکھتے رہیے کیا بن رہا ہے کیونکہ یہ مٹن نہیں ہے یہ سردیوں کا سپیشل کھانا تیار ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے اب دیکھئے جی ہاں چاچا بوٹی والا پہ آ گئی ہے پرانس جی ہاں پرانس دیکھئے واہ جی واہ یہ تھوڑی سی سوس اور گئی فرائیڈ کیے ہوئے پرانس کے پیسس اور یہ بن رہا ہے چلی پرانس واہ جی واہ تو لیجئے یہ مچھی جاتی ہوئی فرائی جی ہاں چاچا بوٹی والے پہ مچھی کے پکوڑے فرائیڈ فش کتنے بیس رہتے جاتے جی ایک پلیٹ میں ایک پاؤ چھ پیس چڑ جاتے ہیں اور سرمہی استعمال کر رہے ہو تو یہ دیکھئے رنگ روپ دیکھئے کتنا بڑیا سے نکھر کے آگیا روپ دیکھئے رنگ دیکھئے چھ پیس بڑے بڑے سے تو لیجئے سب سے پہلے آپ کو چلی پرانس دکھاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ پیسس اس کی قیمت ہے ساڑھے تین سو روپے اور دیکھئے آپ سے میں یہ بات کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ اس کی مہک اس کا رنگ روپ بہت بڑیا لگ رہا ہے برابر میں یہ دیکھئے فرائیڈ فش چھ پیس بڑے بڑے سے یہ پانچ سو روپے کی پائیا ہے یعنی دو ہزار پے کلو یہ دیکھئے روپ دیکھئے رنگ دیکھئے تو ہم نے آپ کو فرائیڈ ہوتے دکھایا تھا کتنی شاندہ لگ رہی تھی اور یہ دیکھئے پیس چلیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو فش پیاج کے ساتھ کھانی پسند ہے یا مولی کے ساتھ یہ دیکھئے پودینے کی چٹنی لگا لی چیئرز دیکھئے جو سب سے بڑیا چیز میٹر کرتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ فش کی کوالٹی کیا سرپ کر رہے ہیں یا آپ کے جیسے ہی زبان پہ فش جائے گی آپ اپنے آپ ہی اس کو کمپیر کرنا شروع کر دوگے جہاں آپ کھاتے ہو میری طرف سے ڈلی کی جو بڑیا بڑیا سب سے شاندار فش سرپ کرنے والے ہیں ان کو ٹکر دینے کی کوالٹی ہے اور ٹیس تو ہے ہی ہی لا جواب ہلکی سی چٹنی لگائیے مولی لگائیے اور سونے پہ سوہاگا تو لیجو اب پرانس کی باری بیسکلی اس کی اگر آپ پرپیشن دیکھیں چلی پرانس ہیں اور اس کی پرپیشن بلکل چلی چکن چلی پنیر جیسی ہے یہ ہے کہ اس میں ایکسٹرا کوئی ویجیز نہیں ڈالے گئے جیسے اس میں پیاج شملا میرچ ہرہ پیاج ڈال کے اس کو بس تیار کیا گیا ہے یہ دیکھتے جو اس کی سوس تیار کی گئی ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے بیسکلی کافی کلوز ہے جو دیسی انڈیان چائنیز ہوتا ہے اس کے کافی ہے لیکن یہاں سٹرونگ ہے اگر آپ روڈز پہ جاؤ گے ڈلی سٹریٹ فوڈ کی جو چلی پنیر چلی چکن جیسے تیار بلکل ایسا ہی ہے اس کو آپ کھاؤ گے صرف ڈیفرنس ہی ہے پنیر چکن کی جگہ آپ پرون کھا رہے ہو یہ پرک ہے چاچا بوٹی والا ان کا جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ان کا یہ بوٹی مٹن ہے اور یہ میں آج ویڈیو میں تو نہیں کھا رہا یہ دیکھئے یہ اور یہ برابر میں یہ نہاری ہے یہ دیکھے اور بلکل ہی الگ چیز ہے یہ دیکھے گریوی سے ہی آپ کو پتہ رہا ہوگا الگ ہے یہ ایک دم اور برابر میں ان کی یہ ہے چکن کری چکن کری انہوں نے ریسپی چینج کر دی ہے تو یہ میں تھوڑا سا ٹیسٹ کروں سب سے بڑی چیز میں یہ گریوی دیکھے اور اس کی جیسے میں نے کرچی میں اٹھایا کیا مہک ہے نظار آگئے تو دیکھے ہم نے آپ کو مٹن دکھایا چکن دکھایا لیکن آج ہم کھانے آئے ہیں یہ دیکھے فش کری یہ ہے ان کی فش کری جس میں سنگاڑا فش یوز مٹن وغیرہ کاری کافی تھک رہتی ہے لیکن یہ پتلی گریوی ہے سب سے پہلے کیمرا کلوز لائیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ان کی فش کری ہے دو بڑی بڑی س پیس گریوی کے اندر اس کی قیمت ہے دھائی سو روپے اور برابر میں یہ چکن کری دکھ رہی نئی چیز شروع کی آپ ٹیس کری باگی یہ ہمارا دلی کی سردی سپیشل ہے تو ہم مچھی پہ زیادہ دے رہے ہیں یہاں پہ دو ٹائپ کی روٹی ملتی ہے یا تو آپ ریڈی میٹ رومالی روٹی لے لی جیئے یہاں ملتا ہے الٹے طوے کا پرانٹھا جو بہت شاندار ہے چاہے اس کو آپ جو یہاں پہ مٹن چکن وغیرہ چیزیں ہیں دلوٹی کباب ہیں یہاں ویسے بھی جو کباب ہیں ان کے ساتھ وہ بہت بڑی لگتا ہے تو یہ لی جیئے فرائیڈ فش کے پیس گریوی اس کی دیکھئے تھوڑی سی پتلی گریوی کی بات کرتا ہوں یہ دیکھئے جو اس کو گریوی کو بنانے کا طریقہ ہے کافی کچھ مٹن گریوی کو کمپلیمنٹ کرنے والی جیسی گریوی ہوتی ہے اس میں کالی میرچ کا اچھا سٹرونگ فلیور ہے یہ مجھے یہ لگتا ہے روٹی سے زیادہ اس کا مزہ اس کے ساتھ نظارے لانے والا کمپلیمنٹ کرے گا چلیے مرگا بھی ٹرائے کر لیتے ان کا دیکھئے سب سے پہلی چیز اتنے ملائم لیک پیس موں میں رکھتے ہی گھلنے والا اور یہ جو گریوی ہے کتنی ٹھک ٹماٹر پہ آج گی یہ ڈھابا سٹائل گریوی ہے اس کا مزہ آپ اس کو چاہے تندوری روٹی کھائیے ملائم ملائم کھائیے پھر پرانٹھے کھائیے اور چاول کے ساتھ بھی بڑیا کمپلیمنٹ کرے گا یہ میں نے آج پہلی بار کھائی ہے یہ ہمارے پلان میں نہیں تھا کیونکہ دلی کی سردی ہم میجرلی جو سردیوں میں مزا آتا ہے وہ والی چیزیں کھانے آئے تھے لیکن یہ کری کھانے میں دوبارہ یہاں آ سکتا ہوں اچھی ہے مطن تو یہاں کا شاندارہ ہے ہی ہے لیکن آج ہم نے ان کی فش پرائے کی ہے فش پکوڑا کھروڑے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے میں یہاں بار بار آنے والا ہوں اور آج میں نے پہلی بار ان کی چکن کری بھی کھائی وہ بھی سوادشت ہے میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ آئیے یارو دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ انجوائے کریے اور واپس آکے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو کیسا لگا تھینکیو فور واشنگ بوائے